موسیقی ری ایکشنز آف ایلومینم ویڈ ایسیڈز انڈ الکلیز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایلومینم کے ری ایکشنز دیکھے تھے نان میٹلز کے ساتھ اور ایئر یعنی آکسیجن اور نائٹروجن کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ ایلومینم کرسپاننگ آکسائیڈ بنا دیتا ہے اور اس وجہ سے ایلومینم چونکہ اپنا آکسائیڈ بنا رہا ہے اور اس کا چارج انکریز کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آکسیڈیشن ری ایکشن ہو گیا ہے یا کروژن ہو گئی ہے ایلومینم کی ایلومینم بھی بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ ایلومینم جو ہے اگر آپ اس کی ایک شیٹ لو تو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر بن جاتی ہے ایلومینم آکسائیڈ کی جو فردر اس کو کروڑ ہونے سے بچا لیتی ہے اسی وجہ سے ہم ایلومینم کو نوملی کروژن فری بول دیتے ہیں ایلومینم نائٹروجن کے ساتھ ریاک کر کے کرسپاننگلی ایلومینم نائٹرائیڈ یا ایل این بنا دیتا ہے اسی طرح فوسفورس پی فور کے ساتھ ریاک کر کے ایلومینم ایل پی بنا دیتا ہے جس میں فوسفورس نیگریف تھری اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے ایلومینم ایکس ٹو کسی بھی ہیلوجن کے ساتھ ریاک کر کے correspondingly trihylide بنا دے گا اگر chlorine ہے تو trichloride and bromine ہے تو tribromide and so on aluminum sulfur کے ساتھ purely react کرتا ہے اور اگر آپ ہلکا سا ignition کر دو اس کو start میں تو aluminum sulfide بنا دیتا ہے which is al2s3 and similarly اگر آپ carbon کے ساتھ reaction کر رہا ہو تو aluminum al4c3 produce کر دیتا ہے which is aluminum carbide آج جو ہمارا lecture ہے that is going to be the reactions of aluminum with acids and alkalis تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم directly acids and alkalis پہ جائیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ normally metals جو ہیں وہ کس طریقے سے react کرتے ہیں اب product table کو اگر آپ distribute کر دو یہ آپ assume کرو کہ یہ ایک پورا جو block ہے this is a product table product table کے چار extremes ہیں top left correct ٹھیک ہے یہ والا اس کو ہم a نام دے دیتے ہیں اس کو b اس والے کو آپ c اور اس والے کو آپ d part کہہ دو product table کا product table کا جو a part ہوتا ہے ہے نا they are metals definitely a and d پہلے آپ اس کے چار coordinates بنا دو اور ہر coordinate کو آپ کہہ دو جو coordinate number a اور coordinate number d ہے نا they are normally metals ٹھیک ہے اور اب جب آپ top to bottom آتے ہو تو metals کا جو character ہے وہ enhance ہوتا ہے یعنی a good metal is d not a d is better than a اگر آپ metallic character کی بات کرو تو and اس کی reason یہ ہے کہ چونکہ آپ اوپر سے نیچے آگئے ہو تو اس نیچے والے کا size بہت بڑا ہے اس والے item کا for example cesium کی آپ بات کرو اور یہاں پہ اوپر کون سی چیز ہے بتاکہ lithium کی اگر بات کرو اب cesium میں سے ایک electron نکالنا is comparatively very easy تو جتنا ایک electron easily آپ نکال سکتے ہو ایک metal کے اندر سے یا جتنی ionization انرجی کم ہوتی ہے اتنا ہی وہ اچھا metal ہوتا ہے so metallic character enhances as you come from top to bottom in a certain group اور اگر آپ left سے right side پہ آتے ہو تو metallic character decrease کرتا ہے کیونکہ analyzation energy increase کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس والی بات کو یا اس property کو آپ اپنے ذہن میں رکھو and let's try to relate it with acidic and basic nature of a particular metal جو آپ کے left side کے جتنے بھی elements ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام acidic جو ہیں oxides yield کرتے ہیں اور جو right side کے جتنے بھی metals ہیں they yield basic oxides sorry یہ الٹا بول دیئے acidic oxides جو ہیں یہ right side کا جو group ہے یعنی B اور C جو ہیں یہ تمام acidic oxides بنائیں گے اور جو left side والے ہوتے ہیں وہ basic oxides بناتے ہیں A اور D والے جو part ہے ٹھیک ہے آپ example لے لو let's take left side سے آپ اگر لو magnesium magnesium کا اگر آپ oxide بناو magnesium reacts with oxygen to form MgO magnesium oxide اور magnesium oxide کو ہم کہتے ہیں کہ A اور D part میں سے na so this is a basic oxide اس کی reason یہ ہے کہ if this is dissolved in water تو یہ magnesium hydro oxide بنا دے گا which is MgO H hold twice لیکن اگر آپ کو right side سے کوئی لو مثلا آپ یہاں پہ right side پہ آپ کے پاس carbon example ہے اگر آپ carbon oxide which is carbon dioxide and if that water can dissolve so this is going to give H2CO3 which is carbonic acid and it's not a base so آپ کے پاس جو what about those things جو بالکل درمیان میں کر کے لائے کرتی ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے بھی chapter 1 کے اندر بات کر چکے ہم ایسے metals کو amphoteric compounds بول دیتے ہیں ایسے elements کو amphoteric elements یا compounds بول دیتے ہیں یعنی ان کے اندر کچھ properties acids کی ہوتی ہیں اور کچھ properties basis کی ہوتی ہیں اور one of such examples is basically aluminum because aluminum group 3 کے اندر لائے کر رہا ہے اس کے اوپر والا جو ہے it's a non metal اس کے نیچے والے جتنے بھی ہیں they are good metals ٹھیک ہے and metallic character tops to bottom increase کرتا ہے so it is at a verge of metallic character یعنی اس سے آپ ہلکا سا اوپر shift ہو جو boron پہ چلے جو تو پھر آپ non metals کے اوپر چلے جاتے ہو so this aluminum has properties of both acids and bases ٹھیک ہے so اسی بات کو آپ ذہن میں رکھو اور ہم reactions دیکھتے ہیں aluminum کے acids اور alkalies کے ساتھ the first type of reaction is کہ اگر آپ اس کا reaction کر رہا ہو کسی mineral acid کے ساتھ for example hydro cloric acid ایک طرف آپ aluminum کا reaction کر رہا with hydro cloric acid and دوسری طرف آپ sodium کا reaction کر رہا ہو with hydro cloric acid now you already know کہ کوئی بھی اچھا metal جو ہے اچھا metal وہ جو hydrogen gas liberation ہے this is actually responsible جو ہم کہتے ہیں کہ ایک دم آگ لگ جاتی ہے جب آپ sodium water یا کسی acid کے اندر ڈالتے ہو تو وہ hydrogen کو آگ لگ جاتی ہے because hydrogen is combustible so whenever اپنے point یاد رہنا ہے کہ metals جو ہیں they react with acids to liberate hydrogen gas and ساتھ میں definitely ایک ادت salt بھی بن جائے اس metal کا corresponding salt اب aluminum بھی exactly یہ reaction دیتی ہے aluminum reacts with HCl to give aluminum chloride which is Al Cl3 aluminum اپنے تمام reactions کے positive 3 oxidation state show کرتی ہے and ساتھ میں hydrogen gas release ہو جاتی ہے ٹھیک ہے it's not that much of an exothermic reaction جتنے metals کے ہوتے ہیں but still it is exothermic enough کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ reaction بزاتے خود proceed کرے گا اس کے علاوہ HCl کے ساتھ بھی اگر آپ reaction قرار رہے ہو تو یہ reaction نہیں ہوتا کیونکہ dilute کا تو یہ ہوا کہ آپ نے بیچ میں ڈھیر سارا H2O بھی ڈالا ہو ہے تو پھر H2O کی concentrations بہت زیادہ ہوں گے نسبت NHCl کے تو reaction بہت slow ہو جائے گا لیکن اگر آپ بہت high concentration رکھو concentrated HCl use کرو تو یہ reaction بہت تیز ہو جائے گا اور hydrogen gas liberate ہو جائے گی basically کے لئے اگر آپ اس میں بھی دیکھو تو aluminium left side oxidation state is zero and right side definitely plus 3 تو aluminium oxidized تو ہو ہی گیا ہے so اس کو بھی oxidation reaction ہی بولو گیا secondly ہم دیکھ لیتے ہیں aluminium aluminum کا اگر آپ sulfuric acid کے ساتھ reaction کر ہو H2SO4 تو کیا ہوگا ابھی ہم نے دوڑھے پہلے بات کی کہ کوئی بھی metal جب کسی salt کے ساتھ react کرتا ہے تو correspondingly salt بناتا ہے definitely اس case میں ایک salt بننا چاہیے اور salt کیا بنے گا aluminum sulfate کے ساتھ react کر کے aluminum sulfate بنا دے گا which is AL SO4 aluminum positive 3 تھا تو 3 آ جائے گا sulfate minus 2 تھا تو 2 آ جائے گا ایک تو آپ کے پاس aluminum sulfate بن گیا but the problem with this reaction is very slow and very difficult to do تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کچھ hydros جو sulfuric acid basically جب aluminum کا یہاں پہ charge increase کر رہا ہے تو اس compound کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو reduce ہو تاکہ aluminum oxidize ہو دیکھو aluminum یہاں سے zero سے plus 3 پہ چلا گیا تو H2SO4 کے اندر کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے جو اپنا charge کم کرے تاکہ اس کا charge جس طرح اس میں بڑھ گیا ہے جیسے یہاں پہ آپ نے HCL کے reaction میں دیکھا تھا کہ CL جو ہے اس کا charge یہاں پہ minus 1 ہے hydrogen کا charge positive 1 ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ right side پہ دیکھو H2 gas liberate ہوئی ہے یعنی hydrogen gas یہاں zero zero charge ہے اس میں منرل acid میں simply H جو ہے وہ reduce ہو گیا تھا اور اس نے aluminum کو oxidize کر دیا تھا اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ hydrogen gas liberate ہوتی ہی نہیں ہے اس والے کیونکہ یہ reaction بہت مشکل ہے یہ typically ویسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ water liberate ہوتا اور ساتھ میں SO3 gas produced ہو جاتی ہے سوری SO2 SO3 is no gas SO3 sulfur trioxide gas sulfur dioxide آپ پاس gas produced ہو جاتی ہے sulfur dioxide میں اگر آپ sulfur oxidation state دیکھو تو it is plus 4 because 2 oxygens are minus 4 equating to 0 so sulfur is plus 4 in SO2 لیکن آپ sulfuric acid میں دیکھو sulfate hydrogen 2 hydrogen is positive 2 and sulfate is negative 2 and sulfur charge x کہ دو 4 oxygens charge is minus 8 and resulting charge is minus 2 x value here comes out to be 6 so H2 SO4 sulfur is plus 6 and SO2 sulfur is plus 4 so you can see very easily que sulfur کا charge کم ہوا ہے یعنی sulfur جو ہے it has reduced یعنی sulfur کی reduction ہو گئی ہے تو جو چیز خود reduce ہو گئی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ دوسری چیز کو oxidize کر دیتی ہے so that is why aluminum یہاں سے 0 سے AL plus 3 کے اوپر shift ہو ہے اور تب ہی تو aluminum کا sulfate بن ہے ٹھیک ہے اگر hydrogen gas release ہو رہی ہوتی it's important to know کہ اگر hydrogen gas release ہو رہی ہوتی تو پھر یہ SO2 کبھی بھی نہ بنتا یہ بن ہی کیوں رہا ہے کیونکہ SO2 کوئی تو چیز ہونی چاہیے نا جو S2 SO4 میں reduce ہو تاکہ aluminum oxidize ہو ورنہ تو reaction ہو نہیں اور ایک اور چیز کہ یہ جو آپ نے reaction ابھی پڑھا یہ dilute اگر آپ sulfuric acid use کرو تو یہ reaction ہوتا ہی نہیں ہے اس میں آپ last month concentrated use کرنا بڑھتا ہے جو اوپر والا reaction تا HCL اس میں پھر گزارا ہو سکتا ہے dilute سے slow ہوتا لیکن گزارا ہو جاتا the third reaction that you are going to see today is کہ اگر آپ الومینم کا reaction کروا with nitric acid HNO3 so what happens is nothing this is strange کیوں ایسا کیوں ہوا کہ الومینم نے HCL کے ساتھ کر لیا H2SO4 کے ساتھ کر لیا لیکن اس کے ساتھ کوئی دوش میں نہیں ہے الومینم کی مطلب اس کے ساتھ کیوں نہیں اس کا reaction ہوتا الومینم nitric acid کے ذات کیوں reaction نہیں کرتی its reason is not so well known but اس کے لیے justification جو آپ دے سکتے ہو آپ exactly وہ ہی بات کر سکتے ہو کہ جس رہی الومینم کی sheet جب آپ نے لی تھی تو اس کے ایک لیر بن reaction کو avoid کرے گی اس وجہ سے الومینم جب nitric acid کے ساتھ ریاک کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ normally جو aluminium کے جو aluminium کہہ رہا ہوں nitric acid کو جب کسی truck وغیرہ کے اندر transport کرنا ہوتا ہے نا sorry my ڈرائنگ is not that good چھوہ چیز بن گی یہ truck نہیں بنا اس کو سمجھ لو کہ یہ truck ہے اور یہ truck کھر بیٹھا ہو ہے یہ ایک truck ہے جس کے اندر آپ نے aluminium ڈالا ہو ہے ریڈ کلر کا ریڈ الومینم ہے sorry nitric acid red nitric acid ہے ہمارے پاس یہ ریڈ nitric acid ڈالا ہو ہے اب اگر کنٹینر ہے کسی material کا بنا ہوگا اگر کنٹینر آپ کسی ایسی چیز کا بنا دو جو خود oxidize ہو جائے وہ reaction ہو جائے گا پورا کنٹینر ٹوٹی جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ aluminium کا کنٹینر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے اوپر یہ property پڑی ہے کہ aluminium nitric acid کے ساتھ react نہیں کرتا تو اگر آپ نے nitric acid بیچ میں ڈالنا ہے تو آپ چاہیے کہ aluminium use کرو بیس nitric acid بہت فورا ہر چیز کے ساتھ react کر جاتا ہے aluminium کے ساتھ react نہیں کرتا اور جتنے بھی اور جتنے بھی metals ہیں جو اچھے metals ہیں وہ nitric acid کے ساتھ react کر کے hydrogen gas liberate کرتے ہیں بہت یہ نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا ناؤ لیٹس موو ٹو آ فورت آ لیٹس ریاکشن تڈی بیس اگر آپ aluminium لو سوڈیم hydroxide یا potassium hydroxide یا کوئی بھی اچھی بیس مثلا ہم مراد دے رہے ہیں it's a good بیس اور in the presence of water آپ اگر reaction کر واؤ تو وہی کام ہوتا ہے جو ایسیڈ کے ساتھ ہوتا ہے حیروجن gas liberate ہو جاتی ہے ویسے تو یہ property ایسیڈ کی ہے لیکن یہ basis کے ساتھ react کر کے acids کی behave کر ہے aluminium اور acids کے ساتھ react کر تو basis کی behave کر اسی وجہ سے ہم aluminium کو کہتے ہیں کہ جو اکسیڈ ہے it is amphoteric in nature amphoteric اوکی اچھا سوڈیم اور aluminium جو اگر آپ N O H K O H use کرو تو اس کا product جو ہے ایک تو hydrogen gas liberate ہو گی دوسرا ہمارے پاس جو product بنتا ہے وہ ان کا ایک illuminate بن جاتا ہے جو کہ اس form کا ہوتا ہے AL OH hole 4 اور ساتھ آپ کے پاس ایک ادد sodium یا potassium لگا وہ ہوتا ہے جو بھی آپ نے use کیا تھا سٹارٹ میں ٹھیک ہو ہوتا ایک aluminum ہے درمیان میں اس کے ساتھ چار hydroxides لگے ہوئے ہیں اب اگر تین لگے ہوتے تو اس کی oxidation state plus 3 ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ALOH hole thrice بننے کے بعد ایک extra hydroxide آگیا ہے جس کی وجہ سے aluminum کے ایک negative charge آگیا اور اس پورے کے اوپر ایک minus one charge آجے گا کیونکہ OH نے extra aluminum کو electron pair دے دی اس کو balance کرنے کے لیے ساتھ ایک positive entity ہمیں چاہیے جو کہ sodium یا potassium میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے تو ایک آپ کے پاس یا to Na Al OH hole 4 بن سکتا ہے یا K Al OH سو لیٹس ایک ریویو سو 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 پہلے ہم لوگوں نے ریکال کیا کہ ہم لوگ نے نون میٹلز کے ساتھ ریاکشن دیکھے تھے ان کی کیا سگنیفیکنس ہے پھر ہم نے دیکھا کہ چار گروپ کے اندر سپلیٹ کر سکتے ہیں گروپ نمبر A گروپ نمبر B گروپ نمبر C گروپ نمبر D ان چاروں گروپ کے مختلف قسم کی نیچر ہے مثلا جو B اور C ہیں یہ ایسیڈ اکسائیڈ سیلڈ کرتے ہیں اور جو لیفٹ سائیڈ والے ہیں یہ بیسک اکسائیڈ سیلڈ کرتے ہیں اور یہ جو درمیان کے کچھ پارٹ رہ جاتا ہے یہ ہوتے ہیں ایم اکسائیڈ کا ایک چپٹر ہے ایک ٹاپک ہے اس کا لیکچر آپ سن لو پھر اس والے لیکچر پہ واپس آو اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منرل ایسیڈ کے ساتھ اگر آپ ریاکشن کرواؤ HCL اور H2SO4 کے ساتھ تو آپ کے پاس بنتا ہے اگر HCL کے نہیں ہوگی بلکہ واتر پروڈیوس ہو جاتا اور ریڈیوس ہونے کے لئے سلفر جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے سلفر ڈائیوکسائیڈ کر دیتا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس الومین کا سالٹ تو ہوگئی ہوگا لیکن جو ریڈیوس ہونے بھلی چیز ہے وہ بسی بسی اپنے ٹرکس وغیرہ کے اندر تو جو ٹرکس کی بوڈی ہے وہ الومین کی آپ بنا دیتے ہو تاکہ ری ایکشن نہ ہو پائے اور آگر آپ کسی سٹرانگ بیس کے ساتھ ری ایکشن کرا ہو تو الومین آلس ری ایس 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 آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کے اندر ہم نے سب سے پہلے بورون کے بارے میں بات کی جس میں ہمارے جو انیشل جو لیکچرز تھے بوراکس اور بورک ایس اور پیکلیر بیہیور بورون دیکھا ہم نے اور فائنلی ہم نے سین الومین اور الومین کے ہم نے ریاکشن دیکھے ایر نون میٹل اور فائنلی سہر لیکن نچ адц ڈال 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 و exist in carbon and silica